سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں ملٹیپکیشن آف ویکٹر بائی سکیلر ملٹیپکیشن آف ویکٹر یعنی کہ ویکٹرز کو جو ہے ہم کس طرح سے ملٹیپلائی کرتے ہیں بہتر سکیلرز کے ساتھ ویکٹرز جو ہے وہ واپس وہ کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن میں ہمیں ڈائریکشن پلس مگنیچوٹ دونوں جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی فیزیکل کونٹیٹیز جن کو ایکسپلین کرنے کے لئے ہم میں کونٹیٹیز اور ڈائریکشن دونوں کی بات کرتے ہیں تو اس لئے ہم ایسی کونٹیٹیز ہم کیا کہتے ہیں ہم ویکٹر کونٹیٹیز کہتے ہیں تھیک ہے اب یہ جو سکیلرز ہوتے ہیں س disp اس میں ہمیں سپس مگنیچوٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہمارے پاس سکیلر کونٹیٹیز اس لئے کراتے ہیں کیونکہ şeyi میں ہمارے پاس صرف ایک مگنیچوٹ ہوتے ہیں یعنی کہ مگنیچوٹ ہمارے پاس کاش تین ہمارے پاس سکیلر کونٹیٹی کے اگر میں 3 کے جی کا ماس کہتے ہوں تو 3 ہمارے پاس ایک نمبر ہے اور یہ جو کے جی ہے یہ ہمارے پاس یونٹ ہے جو کہ ماسک ہے تو یہ اس کا مینگنی چھوٹ ہوگا اور ماسک کے لیے ہمیں کوئی ڈائریکشن ہی ریکوائیڈ اس ویسے ہم اس کو سکیلر کونٹیٹی کا نام دیتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں سٹورنٹس یہاں مینگنی چھوٹ کے ہم سپیلنگ ٹھیک کر لیتے ہیں یہاں مینگنی چھوٹ ٹی یو ڈی ای ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم دیکھیں سٹورنٹس کہ یہاں ہمارے پاس جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ملٹیپکیشن اف ایک ویکٹر ویڈا سکیلر کا جو کونسپٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم کسی ایک ویکٹر کو ملٹیپلائے کر دیں ویڈا سکیلر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک نیا ویکٹر بنا دیتا ہے اور وہ جو ویکٹر ہے اس کی ڈیریکشن اور اس کی مینگنی چوڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ اس کو کس کلر کونٹیٹ سا ملٹیپلائے کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے اگر آپ کو میں ایک فگر دکھاتی ہوں سٹورنٹس کے جس میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ویکٹر ہے ہمارے پاس اے ویکٹر اور اس کو میں نے ملٹیپلائے کر دیا ہے ویڈا نمبر ٹو اور یہاں جو نمبر ہوگا یعنی کہ n نمبر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ greater than zero ہوگا یعنی کہ zero سے بڑا ہوگا one ہو سکتا ہے two ہو سکتا ہے three ہو سکتا ہے لیکن zero سے بڑا نمبر ہوگا تو اگر ہم دیکھیں کہ greater than two کا کوئی بھی نمبر اگر ہم اس کو ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس کے جو مینگنی چوٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے لیکن اس کی ڈیریکشن وہی رہی ہے جو کہ ایک ہی ڈیریکشن تھی لیکن اگر for example میں اس کو ملٹیپلائے کر دیتی ہوں بیتر نمبر یعنی کہ for example میرے پاس n جو ہے وہ اس کیس میں two تھا دیکھیں اور اگر n جو ہے وہ میں minus two لے لیتی تو پھر میرے پاس کیا ہوتا کہ بالکل اگر اسی ڈیریکشن میں اس کو بنانے کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں black color سے شو کر دیتی ہوں کہ میرے پاس اگر یہی ویکٹر چلیے پاکر لے لیتے ہیں یہ یہی ویکٹر جو ہے یہ opposite direction میں جائے گا اس کا magnitude جو ہے وہ two a کے بالکل ایکول ہوگا لیکن اس کی direction جو ہے وہ opposite ہو جائے گی یعنی کہ یہ ویکٹر ہمارے پر minus two a جو ہے وہ کہلائے گا یعنی کہ negative vector ہوگا جو کہ opposite direction میں ہوگا two a vector کی ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے negative vector کا concept دیکھا تھا کہ ہمارے پر negative vector کیا ہوتے ہیں وہ vectors جن کی magnitude تو سیم ہوتی ہے لیکن direction opposite to that vector ہوتی ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ ہم multiplication کرتے ہیں ایک ویکٹر کی وجہ سکیلر کونٹیٹی اگر آپ دیکھیں سٹوڈنٹس کے ہمارے پاس جو سکیلر کونٹیٹیز ہیں جس طرح سے ہم ایکزامپل دیکھتے ہیں کہ مومنٹم مومنٹم کی ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں اس میں مومنٹم جو ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹس پی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے جو میاس اور ویلوسٹی کا پروڈکٹ ہے اس میں سٹوڈنٹس میں جو میاس ہے وہ ہمارے پاس ایک سکیلر کونٹیٹی ہے کیا ہے ہمارے پاس سکیلر ہے اور جبکہ ویلوسٹی جو ہے وہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے ٹھیک ہے ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اور جبکہ مومنٹم جو کہ ان دونوں کا پروڈکٹ یعنی کہ ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد آیا ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے یعنی کہ جب آپ ایک ویکٹر کو ملٹیپلائے کرتے ہیں with a سکیلر تو وہ ایک سب سے پہلے جو اس میں ایک چیز آتی ہے وہ یہ کہ وہ ایک نیا پروڈکٹ بناتا ہے یعنی کہ ایک نئی چیز بناتا ہے جو کہ ایک آلچو ایک ویکٹر ہوتی ہے کیونکہ جب آپ سکیلر سے کسی چیز کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہ جو ہے وہ اس میں چینج نہیں لائے گا یعنی کہ اس کو ویکٹر کونٹیٹی کو چینج نہیں کر سکتا وہ اس کو ویکٹر ہی رہنے دے گا لیکن جو اس کی ڈائمنشنز ہوں گی یعنی کہ ڈائمنشنز جو ہیں وہ اس میں ٹوٹل چینج آ سکتا ہے یعنی کہ ڈائمنشنز میں اس وجہ سے ٹوٹل چینج آ جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو سکیلر نمبر ہے وہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اگر وہ پوزیٹیو ہے تو اس کے مگنیچوٹ کو جو ہے وہ ڈبل کر دے گا یا پھر جو بھی نمبر ہے اس کے مطابق اس کے مگنیچوٹ میں انکلیز دے کر آئے گا لیکن اگر نیگٹیو نمبر سے مٹلیز کر دیتے ہیں تو وہ اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اوور آل جو ہے اس کی ڈائمنشنز وہ چینج ہو جاتی ہیں اسی طرح ایک اور سیکنڈ اگزامپل اگر ہم اس کی دیکھیں تو ہمارے پاس نیوٹن سیکنڈ لوگ کی بہت اگزامپل آ جاتی ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیوٹن سیکنڈ لوگ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو فورس ہے وہ اور ایسیلیریشن کا پروڈکٹ ہے نیوٹن سیکنڈ لوگ اب یعنی کہ f is equal to m a اس میں بھی سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس جو میرس ہے وہ ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اور سکیلر کونٹیٹی جو ہے جب وہ ملٹیپلائے ہوئی ایسیلیریشن کے ساتھ یعنی کہ ایسیلیریشن کیونکہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے جو کہ ریٹ آف چینج آف ویلاؤسٹی کو بتاتی ہے ہمارے پاس تو جب وہ ایسیلیریشن جب ملٹیپلائے ہوئی تو اس نے ایک نئی چیز بنائی جو کہ ہمارے پاس ایک ویکٹر کونٹیٹی تھی اور وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے فورس کہلاتی ہے اور اس کی ڈیمینشن جو ہیں یعنی کہ فورس کی ڈیمینشن وہ بہت ڈیپینڈ کر رہی ہوں گی ہمارے پاس ملٹیپلائے ہوئی اور ہمارے پاس ایسیلیریشن پہ بھی یعنی کہ ان دونوں پہ جو ہے اس کی ڈیپینڈنس ہوگی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایسیلیریشن جو فورس کی ڈیریکشن ہوگی وہ in the direction of rate of change of velocity ہوگی جو کہ ایسیلیریشن کے لئے آ رہی ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ فورس جو ہے اس کی سیم ڈیریکشن آ جائی تو یہ ہمارے پاس سیمپلائے کونسیپ جو کہ ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر پائے سکیلر کی کیس میں ہم دیکھتے ہیں سکیلر کی کیس میں ہم دیکھتے ہیں سکیلر کی کیس میں ہم دیکھتے ہیں